دوستو پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر تھرپار کر اسلام کوٹ کے اندر ایک اور ہندو بچی کو جس کی عمر صرف چودہ سال تھی ایک مسلمان شخص نے اگوا کر کے اس کا زبردستی مذہب تبدیل کروایا اور پھر ماں باپ سے چھین لیا گیا دوستو میری تمام تر پاکستانی مسلمان بہن بائیوں سے گزارش ہے کہ ایسا کیا ہے کہ مینورٹیز اور ہندووں کرسچنوں اور سکھوں کی لڑکیوں کو ہی اگوا کیا جاتا ہے اور انہیں اسلام قبول کروایا جاتا ہے کوئی مسلم لڑکی کسی ہندو کرسچن یا سکھ لڑکے کو اسلام قبول کیوں نہیں کروا کے شادی کرتی یہ کیسا ایک دندہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ دوسرے مذہب کی لڑکیوں کو جن کی عمر نو دس بارہ چودہ سال ہے ان کو اگوا کر کے زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروا کے اسلام قبول کروایا جاتا ہے یہ لوگ پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور اسلاموفوبیا کا رونا روتے ہیں اور اپنی چھاتی پیٹتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے امریکہ یورپ کینیڈا کے اندر اسلاموفوبیا ہے حالانکہ جتنی بھی دنیا کے مسلمان ہیں وہ یورپ کینیڈا امریکہ کے اندر جتنے بھی محضت ملک ہیں ان کے اندر آرام اور آیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں مگر پھر بھی ان کو اسلاموفوبیا کا خوف ہے اسلاموفوبیا ان کے سر کے اوپر سوار ہوتا ہے مگر جب پاکستان کے اندر اس طرح کی بچیوں کو غوا کر کے ان کے مذہب تبدیل کروایا جاتے ہیں تو یہ لڑکیاں اور لڑکے جو ٹک ٹوک کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں ان کی آوازیں کیوں بند ہو جاتی ہیں ذرا سوچئے گا